اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست بیت اور آپ دیکھ رہے ہیں uiw دوستو آپ میں سے شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو بھٹان کے بارے میں جانتے ہوں گے دوستو یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو چائنہ اور انڈیا کے درمیان ہماریہ کے کارڈر پر بنا ہوا ہے دوستو آج کے سیوڈیا میں میں آپ کو بھٹان کے بارے میں کچھ ایسے چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اس کو ہر ملک سے مختلف بناتا ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے میں سبسکرائب کریں اوز انفرمیشن ورلڈ کو بیل ایکن کو دبائیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ون سموکنگ دوستو دنیا بر میں سکرٹ پیے جاتے ہیں کئی سارے ملک سموکنگ کی وجہ سے کافی زیادہ سیریس ہے اس سموکنگ کو رکھنے کے لیے کافی ملکوں نے اس سکرٹ کو کافی مہنگا کر رکھا ہے اگر پھر بھی لاکھوں کی تعداد میں لو اس سکرٹ کو استعمال کرتے ہیں لیکن دوہزہ دس میں بھٹان کے کئی نے اوفیشلی سکرٹ بین کر دیا تھا اس قانون کے مطابق نہ کوئی اس کو منفیچر کر سکتا ہے اور نہ کوئی بیرونہ موس سے لے کر بیس سکتا ہے وہاں کوئی سکرٹ نہیں خرید سکتا اور پبلک میں سموکنگ کرنے کی بھی اجازت بلکل نہیں وہاں اگر کوئی سکرٹ پیتے پکڑا جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ سزا دی ہے اور بہت زیادہ جنمانہ دینا پڑا ہے یہ دنیا کے پہلا اسمول کے جہاں سے بلکل ہی بین ہیں نمبر ٹو میڈیکل دوستو آپ جان کے حیران ہوں گے کہ بھٹان کی میڈیکل بلکل فری ہے وہاں کی منسٹر آف ہیلپ نے میڈیکل بلکل ہی فری میں رکھا ہے بھٹان کی منسٹر آف ہیلپ کا کہنا ہے بھٹان کی منسٹر آف ہیلپ کو دنیا سے کافی بہتر بنانا چاہتے ہیں اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیشن اپنے مرضی سے علاج کرا سکتا ہے اسے علاج کلاسکل کرانا ہے یا کریڈیشنل اور یہ دونوں ہی بلکل فری ہیں یہاں تک کہ اس میں چیک اپ اور میڈیسن اور آپریشن بھی بلکل مفت ہوتا ہے نمبر ٹھری ائرپورٹ دوستو آپ کو پتا ہے بھٹان میں صرف ایک ہی ائرپورٹ ہے بھٹان کا ائرپورٹ واحد ایک ایسا ائرپورٹ ہے جس کی لوکیشن بہت ہی خوبصورت ہے جو کہ ہمالیا کے پاوڑے پر بنا ہوا ہے اور یہ دنیا کا سب سے واحد خطناک ائرپورٹ ہے کیونکہ یہ ائرپورٹ ہمالیا کے پاوڑے پر بنا ہوا ہے جس کی آورٹ ٹیک اور لینڈنگ صرف ایک کلومیٹر کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی ڈینجرس پوری دنیا میں صرف یارہ ایسے پائلٹس ہیں جن کو بھٹان کے ائرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت ہے نمبر ٹھری نیچرل دوستو بھٹان دنیا کے ایک واحد ایسا ملک ہے جو نیچرل کے معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہے وہاں کی گورنمنٹ کے مطابق 65% زمین کا حصہ ترکتوں سے اور گرین لینڈ سے ہونا چاہیے بھٹان میں تقیبن ابھی بھی 75% زمین کا حصہ ترکتوں سے بڑا ہوا ہے اور دوستو دوزار پندرہ میں بھٹان نے صرف 45 منٹ کے اندر ستہ آزار پرانس لگا کر بھٹان نے وال ریکارڈ اپنے نام کیا تھا دنیا کا فائد ایسا ملک ہے جہاں آپ کو سانس لینے میں تکلیف نہیں ہوگی اس کا مطلب یہاں پہ کاربن ڈیوکسر بہت ہی زیادہ ہے نمبر 5 لیڈیز فرس دوستو پوری دنیا میں لیڈیز کو سب سے پہلے آگے کیا جاتا ہے مگر شاید بھٹان سے بہتر کسپت والے لڑکیں اور کہیں نہیں ہوں گی بھٹان کے قانون کے مطابق باف کی ساری پروپیٹی ان کے مرنے کے بعد بیٹی کو دی جاتی ہے اس قانون کے مطابق باپ کے مرنے کے بعد جو بھی چیز ہوگی اس کی بیٹی اس کی حق دار صرف اس کی بیٹی ہوگی اور بیٹے کو اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں دیا جائے گا وہاں کی قانون کے مطابق لڑکوں کو اپنے دولت خود بنانی پڑتی ہے اور بیٹیوں کو باپ کی پروپیٹی دی جاتی ہے اور دوستو اس میں ایک اور بھی عجیب آج یہ ہے بھٹان کی لڑکوں کو سب نیشنل سے ہی شادی کرنی پڑتی ہے اس کا مطابق یہ ہے بھٹان کی لڑکوں کو سب بھٹانی لڑکے سے ہی شادی کرنی ہوگی بھٹان کی لڑکوں کو کسی بھی بیرونی ملک کی لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور دوستو سب سے ہر کی بات یہ ہے جب لڑکی کسی بھٹانی لڑکے کے ساتھ شادی کرتی ہے تو لڑکی نہیں بلکہ لڑکا اس لڑکی کے گھر پہ جا کے رہتا ہے